ویلکم بیک ویورز جو جیسا کہ آپ کو پتہ ہے ہم لوگ لاہویٹو شارجہ کے لئے سفر کر رہے ہیں یہ ویڈیو کا تھرڈ پارٹ ہے تو ابھی کھانے کا ٹائم ہے کھانے کے لئے ہمیں ایک فروٹ کےک اور بریڈ سینڈویچ اور میں نے ساتھ میں پانی لیا اور سیون اپ لی تو میں تو اتنا کھتا نہیں ہوں کیونکہ مجھے تو بلکل بھی جہاز کے اندر کھانے کو دل نہیں کرتا لیکن چلو میں نے کہا ایک پینڈال لینی ہے کیونکہ میرا سر بہت درد کر رہا تھا تو اس لئے میں نے پھر تھوڑا سا کھانا مناسب سمجھا تو ہم بلکل ابھی شارجہ کے بلکل قریب ہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں لینڈنگ ہوگی تو میں کوشش کروں گا لینڈنگ کے دروانے بھی آپ کو ویڈیو بنا کے وہ بھی آپ کو دکھاؤں یہ بلکل لینڈنگ کا ٹائم ہے تو ایسے آگے لینڈنگ سٹارٹ ہو جائے گی تو آپ دیکھیں گے کہ جو بھی شارجہ کا ویو ہے جو شارجہ کے اندر کس طرح لینڈنگ ہوتی ہو ساری چیزیں آپ دیکھیں گے اسی ویڈیو کے اندر موسیقی موسیقی جی الحمدللہ الحمدللہ سیف لینڈنگ ہو گئی ہے تو ابھی ہم بالکل ائرپورڈ کے پاس آگئے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ اتر کے بس میں بیٹھیں گے تو پھر وہ بس ہمیں ٹرمینل کے اندر لیکھ جائے گی تو چلیں آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں آگے بھی آپ کو تھوڑا سا ائرپورڈ کے اندر تھوڑا سا جتنا حساب کا دکھاؤں گا اس کے اندر ویڈیو آلاو نہیں ہوتی تو جتنا مجھ سے پرسیبل ہوا وہ دکھاؤں گا باقی ائرپورڈ کے باہر کا ویو دکھائیں گے آپ کو موسیقی 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 میں ابھی شارجہ ائرپورٹ کے باہر آگیا ہوں تو آگے ابھی دوست میرا ایک انیس بھائی پک کرے گا مجھے وہ باہر ویٹ کر رہا ہے تو مجھے تھوڑا سا کے پیزل جانا پڑے گا کیونکہ ادھر کار پارکنگ نہیں ہے تو کار پارکنگ کے لیے آپ کو دوسری طرف جانا پڑتا ہے تو اس لیے یہاں سے پک کرے گا تو یہ آسان ہے میرا لیے تو اس لیے ابھی تھوڑا سا کے مجھے پیزل جانا پڑے گا تو آگے وہ گاڑی لے کے آئے گا تو پھر انشاءالام لوگ آگے جلیں گے اور ایک بات پچھلی ویڈیو میں رہ گئی تھی تو وہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پی سی اے ٹیسٹ کے اوپر چھہ ہزار تین سو رپے لگے تھے اور ریپر ٹیسٹ کے اوپر پانچ ہزار پانچ سو رپے لگے تھے اور اس کے علاوہ کوئی اضافی چارجز نہیں تھے بس یہی خرچہ تھا اور باقی جو ٹکٹ کے اوپر ٹرٹی تھاؤزن جو ان کی ریٹرن ہوئی تھی ان کا ٹرٹی تھاؤزن وہ ٹیکس لگ رہا تھا اور باقی تو آپ کو پتا ہے کہ ٹکٹ کے اندر ہی ٹکٹ کے اندر ہی سارے وہ ٹرٹی تھاؤزن منشہ ہیں تو کسی کو ایک لاکھ کی مل رہی ہے کسی کو ایٹی سکس تھاؤزن کی مل رہی ہے تو اسی طرح سے چل رہا ہے کام سارا تو یہ انفرمیشن میں نے بتانی تھی میں بھول گیا تھا پچھلے ویڈیو میں نہیں بتایا تو میں نے سچا ابھی بتا دوں جی میں ابھی ادھر ویٹ کر رہا ہوں کیکہ وہ چھوڑا دوسری طرف چلا گیا تھا تو ابھی وہ اوپر سے ائرپورڈ کی طرف سے گھونکے سدھا ادھر ہی آ رہا ہے تو جیسے ہی آتا ہے پھر انشاءاللہ آگے سفر کا آغاز کریں گے تب تک میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کو ائرپورڈ باہر کا ویو دکھاؤں جو کہ بہت ہی پیارا ہے آپ دیکھیں کتنا بہت ہی پیارا ہے نیچرل بیوٹی بے شک نہیں ہے لیکن بہت زبردست لگ رہا ہے رات کو تو اور بھی پیارا لگ رہا ہے یہ دیکھیں چیک کریں بہت ہی پیارا ویو ہے وہ گاڑی مجھے نظر آگی ہے تو ابھی گاڑی میں بیٹھ کے بھی میں کوشش کروں گا کہ آپ کو شارجارٹ سے لے کے اجمان تک رسطے میں تھوڑا تھوڑا جو روڈ کے ویوز ہیں نائٹ ویو ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ میں آپ کو کوشش کروں گا دکھاؤں جی ہم گاڑی میں بیٹھ گئے ہیں تو اب ہم سیدھے جائیں گے اجمان اپنے سیٹی میں تو جہاں پہ میری کمپنی ہے تو انشاءاللہ آپ کو کوشش کروں گا کہ اپنا روم اور چیزیں دکھاؤں کیونکہ چار ماہ سے روم بند پڑا ہے تو اس کی کیا حالت ہوگی وہ بھی چل کے دیکھتے ہیں تب تک آپ لوگ رشتے کے تھوڑا سا سفر انجوائے کریں دیکھیں کہ رات کو اجمان کا ویو کیسا ہوتا ہے جی بی ورزہ بھی ہم جرف ٹو میں پہنچ گئے ہیں تو یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ جب میری فیملی ادھر تھی تو اسی جگہ پہ ہمارا فلیٹ تھا جرف ٹو میں یہ بلکل اس بلڈنگ کے بیک سیڈ میں یہ سامنے جو بلڈنگ فلیگول نظر آ رہی ہے اس بلڈنگ کے بلکل بیک سیڈ میں ہمارا فلیٹ تھا ابھی ہم جرف ٹو میں انٹر ہو رہے ہیں تو جرف ٹو کے اندر میری کمپنی بھی ہے اور یہ ایک بہت بڑا شاپنگ ہب بھی ہے اس کے اندر آپ کو چینہ مول ملے گا سپلیش سٹی فلیش اور ہوم سیونگ یہ ساری مارکٹس جو آپ کو اس ہی کے اندر ملیں گی تو بہت ساری سستی مارکٹس ہیں نیسٹو کی ایک سلاسٹ چانس ایک ان کی برانچ ہے وہ بھی ادھر ہی ہے تو آپ جتنی بھی شاپنگ کرنی ہو تو آپ یہاں سے آکے کر سکتے ہیں یہ شاپنگ کے لیے بہت اچھا ہب ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ جتنے بھی لوگ اپنے گھروں کو جانے والے ہوتے ہیں سب یہاں سے آکے شاپنگ کرتے ہیں یہ جو اجمان والے خاص طور پر موسیقی جی دوستو فائنلی ہم اپنے روم میں آگئے ہیں روم کی بہت بوری حالت ہے آپ دیکھ سکتے ہیں چار ماہ سے روم بند تھا تو کافی بوری حالت ہوئی پڑی ہے میں ایک پر ٹمپریری کلین کر کے تو اس کو رات گزارتا ہوں تو انشاءاللہ پھر جیسے جیسے وقت چلے گا تاکہ سفائی وگر اس کی ہو جائے گی میں دوبی کو بلو آکے اس کے سارے پوشش دلوالوں گا اور ٹھینکس فار واشنگ آپ کا میرے ساتھ رہنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھی گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ